تو یہ فہاشی اور یعنی اب اپنے اروج پر ہے اب یہ ہمارے سنبھالنے سے سنبھل نہیں رہی ہے پھر لوگ پریسان ہوتے ہیں بعد میں روتے ہیں ہماری ناک کٹ گئی ہے ہمارا خاندان بدنام ہو گیا ہے ہم تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہماری بہن بیٹی نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے جب آپ اس کو محولی ایسا دیں گے جب آپ فہاشی اور یعنی کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ کے گھر میں میڈیا بھی بے لگام ہے وہ تو ہے ہی بے لگام نا آپ نے بھی اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی ہے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آپ کی طرف سے آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے آپ کے بہن بھائی کیا کر رہے جب آپ نے کھولی شوٹی دی ہوئی ہے تو پھر اس کا نتیجہ تو نکلے گا بھئی دیکھیں دنیا میں کتنا بھی کوئی شخص سلیم الفطرت و محول اس پر اثر کرتا ہے ایسے ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ہم مجلس اور ہم نشینوں کی بڑی مثال بیان کی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام بھی ہونے والا ہے اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے دیندار لوگوں کو پسند کرتا ہے اسلام پسندوں کو پسند کرتا ہے تو اس کا حشر بھی اسلام پسندوں کے ساتھ ہوگا کیوں کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کے اتوار انہی کے انداز بناتا ہے تو ظاہرہ انجام بھی ویسے ہی ہونے والا ہے بروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کی محبت اس کا میل جول اگر بروں کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے وہ بروں سے متاثر ہوگا برے کاموں میں پڑے گا اور اس کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا پھر ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اچھے شخص اور نیک شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو گیا کہ آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہیں اس کی خوشبو کی دکان ہے اس کا سٹال ہے آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو وہ آپ کو خوشبو لگا دے گا کہ بھئی آئے ہو تو چلو یہ لگاؤ چیک کرو کیسی خوشبو ہے تو بہانے سے ہی آپ کے بغیر ارادے کے بغیر کچھ خرچ کیے آپ کو خوشبو مل جائے گی آپ خوشبو دار ہو جائیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کو خوشبو نہیں لگاتا اور آپ اس سے مانگتے بھی نہیں تو جتنی دیر اس ماحول میں بیٹھے ہیں تو کم از کم خوشبو آپ کی روح کو موتر تو کرتی رہے گی اتنی دیر آپ اس ماحول میں بیٹھ کے خوشگواری کا احساس کرتے رہیں گے اور جو برے لوگ ہیں برے لوگوں کی مجلس ہے ان کی ہمنشینی ہے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک بھٹی والا ہو اب یہ بطور مثال فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھٹی جو یہ جو لوہار ہیں وہ دہکاتے ہیں اس سے کام کرتے ہیں وہ کوئی برا کام ہے مثال بیان فرمائی کہ وہاں بیٹھنے والا آپ اچھے سوٹ میں ملبوس ہو کر اچھے کپڑے پہن کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس بٹی والے کے پاس تو یا تو آپ کو کوئی داگ لگے گا کوئی تنکہ اڑ کر آپ کے کپڑوں پر آپ کو جلائے گا یا کم از کم آپ کو کوئی اور نقصان نہ ہو تو وہاں کا دھوان اور وہ جو ایک خاص بدبو ہوتی ہے وہ تو آپ کو آئے گی نا اتنی دیر آپ کوفت میں رہیں گے یہی مجلس اور محفل کی مثال ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ آپ کو متاثر کرتے ہیں اثر ہوتا ہے لازمی طور پر اثر ہوتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مجلس اور محفل کا اثر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس طرح کے معاشرے میں ایسے مجالس اور محافل ہیں اور ایسا ماحول ہے اور پھر یہ جو ورچول ماحول ہے اس کا تو حساب ہی نہیں ہمارے عام ماحول سے بھی بہت زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں کوئی تیسرا بندہ آتا ہے تو آپ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کی توجہ ادھر جاتی ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ مصروف ہے ورچول ایک جو ماحول ہے وہ کریئٹ ہوا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ادھر ادھر کی بات کئی پتہ رہے ہیں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں کئی کئی گھنٹے موبائل کھولا ہے میڈیا کھولا ہے میڈیا کی جو جنگ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ کیسی ہے موبائل کھولا ہے آپ نے میسے ہی دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن آیا کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کو میسے جایا ہے ہم میسے جھ کھولنے لگتے ہیں اس سے پہلے واتسائب کھل جاتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن اوپر ہوتا ہے اب واتسائب پہ دیکھ کلک ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے تو اس کو دیکھتے 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 کئی بینٹ آدھا گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے تو فلان کام کے لئے موبائل اٹھا کسی کو کال کرنے لگے تھے لیکن موبائل کھولا تو ہم تو کسی اور جگہ گم ہو گئے آدھا گھنٹہ گھنٹہ کئی کئی گھنٹے لوگوں کے سرف ہو جاتے ہیں اس طرح ہمارے میڈیا نے ہمیں جھکڑا ہوا ہے اور اس میڈیا پر ہے کیا ہر طرف آشی اور یعنی بھی ہی آئی پھر اس کا اثر جو ہے ہمارے نوخیز جو نوجوان نسل ہے اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ عمر ہے جو اثر کو قبول کرنے کے لئے سب سے زیادہ موضوع ہیں ہر قسم کا اثر اس عمر میں قبول بہت جلدی کیا جاتا ہے اچھائی کا اثر بھی اور برائی کا اثر بھی آپ ایک برا منظر دیکھتے ہیں راستے میں ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اگر نہیں بھی دیکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں میڈیا کا دورہ نا خون میں لط پر دو چار لاشیں دیکھ لیتے ہیں آپ کسی کی کوئی عزب کسی کا کٹا ہوا دیکھ لیتے ہیں آپ کوئی حارسہ بس ٹرین کا حارسہ دیکھ لیتے ہیں تو کئی کئی دن آپ کے دماغ سے اس کا اثر نہیں نکلتا ہے آپ کا دل دماغ جکڑا رہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فعاشی اور یعنی جو ہمیں نظر آتی ہے اس کا کوئی اثر ہمارے دل و دماغ پر نہیں ہوتا ہے آج ہم نے خبریں بھی سننی ہے تو ہمیں فعاشی اور یعنی میں سے گزر کر خبر تک پہنچنا ہوں خبریں سنانے والی وہ اپنے کردار سے فعاشی اور یعنی کی دعوت دے رہی ہے ہمارے دماغ کو پراغندہ کر رہی ہے اس کے بعد وہ جو گندگی ہے اس سے گزر کر ہم خبر تک پہنچتے ہیں ہم نے کسی ادارے میں جانا ہے بینک میں جانا ہے کوئی بینک نہیں اللہ ماشاءاللہ ہمارے تو علم میں ایسی کوئی جگہ نہیں رہی خصوصاً بینک کوئی تو ایسا نہیں رہا کسی بینک میں آپ داخل ہوں تو آپ کی نظر کسی غیر محرم عورت پہ نہ پڑے آپ نے کام سے آئی ہوئی نہیں بلکہ وہاں رکھی ہوئی سپیشل بھئی بینک میں مرد بھی تو کام کر سکتے ہیں لیکن وہاں سجا کر میک اپ کروا کر ایک لڑکی کو بٹھایا جیسے زیادہ لڑکیوں کو بٹھانا ہے اس کا مقصد کیا ہے آپ سکول کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں حتیٰ کہ سرکاری اداروں میں چلے جائیں آپ کو فہاشی اور یعنی کے بہت سارے مناظر ملے سکولوں کی تو بات چلو پھر بھی کسی طور پر کام ہوگی کالج اور پھر اس کے باری یونیورسٹیاں وہ تو فہاشی اور یعنی کا گھر بنی ہوئی ہے لیکن ہمیں بطور مسلمان نہ اس پر کوئی شرمندگی ہے نہ ہم غیرت کھاتے ہیں اس پر وہ اکبر علیہ آبادی نے کہا تھا اس دور میں تو ہماری غیرت زیادہ ہوتی تھی اور فہاشی اور یعنی بھی کام ہوتی تھی اس کے مشہور اشاعر ہے نا اکبر علیہ آبادی کے اسلامی ایک شاعر تھا اس نے کہا کہ میری نظر بزار میں چلتا وہ چند بی بیوں پر پڑی چند بی بیوں پر زیادہ پڑنی چند بی بیوں پر تو اس نے کہا کہ میں تو پھر قومی غیرت کی وجہ سے زمین میں گڑ گیا پھر قومی غیرت کی وجہ سے چند بی بیاں بے پڑھتا دیکھ کر میں غیرت قومی کی وجہ سے زمین میں گڑ گیا ہمارا کیا حال ہے ہمارے تو بزار بھرے ہوئے ہیں ہمارے گلی محلے بھرے ہوئے ہیں ہمارے جلسے بھرے ہوئے ہیں ہمارا میڈیا بھرا ہوا ہے ایسی خواتین سے جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں اور خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں مرد حضرات وہ اکبر نے بھی کہا تھا کہ میں نے ان بیدیوں سے پوچھا بھئی کیا ہوا تمہارے پردے کا کیا بنا پردہ جو تمہارے سار پہ ہوتا تھا آج کہاں گیا ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ مردوں کی اکل پہ پڑ گیا ہے مردوں کی اکل پہ پردہ پڑ گیا ہے اس لئے ہم بے پردہ ہو گئیں اور حقیقت بھی یہی ہے شریعت کی اسطلاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے بے غیرت کہا گیا ہے جس کے گھر کی خواتین بے پردگی اور بے حیائی اور یعنی فہاشی میں ملوث ہو جائیں لیکن ہمیں تو پروائے نہیں اللہ ما شاء اللہ سو میں سے شاید کوئے ایک دو گھرانے بچے ہوں گے آج کے دور میں ورنہ سارے گھرانوں کے سارے مرد دیوس بن چکے اور جب برائی عام ہو جاتی تو اس کی قباحت بھی ختم ہو جاتی ہے مارے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے جب چند بی بیاں نظر آتی تھیں تو ہم غیرت قومی سے زمین میں گرتے تھے لیکن جب اب ہمیں عام نظر آتا ہے سب کچھ تو یہ تو ایک روٹین بن گئی ہے ہم بزار میں نکلتے ہیں ہم گلی میں نکلتے ہیں محلے میں نکلتے ہیں میڈیا کھولتے ہیں تو ہمیں بی بیاں بی بیاں نظر آتی ہیں اور سب بے پردہ ہوتی ہیں تو ہمیں کبھی بھی کوئی نہ غیرت آتی ہے نہ ہمیں کو ہمارے دین اور شریعت کے حکامات یاد آتے ہیں ہم تو اس کے گوئے رسیہ ہو چکے ہیں اس میڈیا کے اب نوجوان ہوں یا بچے ہوں یا بوڑے ہوں کیا تفریق ہے موبائل کھولا ہے تو سب ہی دیکھ رہے ہیں سب ہی دیکھ رہے ہیں خبروں کے نام پہ دیکھتے ہیں سیاسی مدن منظر نامہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کریکر کے لیے دیکھتے ہیں کھیلوں کے لیے دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں اور دیکھتے کیا آپ دیکھیں گے کہ سب کا مرکز عورت ہے سارے دیوز اور بیگیرت میڈیا والے عورت بیچ رہے ہیں ہماری ماںیں بہنیں بیٹیاں ان کا جسم بیچ رہے ہیں خبریں سنانے میں عورت کو بیچتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کو بیچتے ہیں شاید ہی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ایسی ہوگی ہمارے میڈیا پر جس میں عورت کا استعمال نہ ہو جس میں عورت کو دکھا کر پیسے نہ بنائے جا رہے ہیں ہمارے جلسے سیاسی پرورام وہ عورت کی وجہ سے چمکائے جا رہے ہیں اور ہمارے مذہبی پرورام بھی کچھ خدا نہ خاصتہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں بھی عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے اور عورت کا جسم دکھا کر اپنا مقصد اور حدف حاصل کیا جا رہا ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں بھوڑے بھی دیکھ رہے ہیں اور نہ تو بھوڑوں کو کبھی غیرت آتی ہے کہ میں اس کو بند کر کے رکھ دوں میری ماں بہنے بیٹیاں ہیں میری بیٹیاں ہیں میری بہنے ہیں یہ میری مسلمان بہنے ہیں میرے ملک کی بیٹیاں ہیں نہیں اس کی کوئی غیرت نہیں ہے اور نہ ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگ کرتے ہیں لیکن اس بے غیرتی اور بے ہیائی کے پھیلاو کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی مارچ دیکھا ہو کوئی لونگ مارچ دیکھا ہو کوئی دھرنا دیکھا ہو کوئی احتجاج دیکھا ہو شاہد ہی کوئی وہ بھی کسی مذہبی طبقے کی طرف سے کوئی ناتوان آواز کہیں سے آئی ہوگی کہ عورتوں کو ان کا جسم بیچنے سے ان بدبختوں کو ان لٹیروں کو روکا جائے ایسا نہیں ہوتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی غیرت اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی جو شریعت اس کی حیاء عطا فرمائے